Thank you, Chairman, sir. پہلے تو, sir, یہ جو کوٹا میں ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. There is no doubt. کئی دفعہ یہ اس type کے incidents ہوئے ہیں. ہم نے بھی دیکھے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے ہیں. تو میں تو یہ suggest کروں گا کہ ہماری یہاں سے house سے اگر ایک three member یا four member senators وہاں چلے جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ جن کی death ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے ان کے ساتھ solidarity دیں اور government تو already کو کہا ہے تو میں رہا ہے اگر Senate سے چلے جائیں گے تو ہمارا ایک جو house of federation ہے اس کی ایک اس کا ایک بڑا اچھا message بھی جائے گا اور ایک لوگوں کو پتا چلے گا کہ Senate is alive to these situations بالکل ٹھیک اب سر دوسرا میں آؤں گا جو agenda ہے جو نیب کا agenda ہے جو پہلی تفاہ Senate کی history میں اور میری history میں requisition کی agenda پہ آئے ہیں سر اس کی آپ کو بھی پتا ہے اور میں اس house سے شروع کروں گا اس house کے لوگوں سے شروع کروں گا جو نیب نے جن لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ سال پہلے میں نے ایک لیٹر لکھا تھا chairman نیب کو جس کی copy آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی کہ senators کو بلانے سے پہلے ان کے خلاف inquiry یا cases ریجسٹ کرنے سے پہلے یا ان کو arrest کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے offices کو رجوع کیا جائے جس کا نیب chairman نے جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ جی بالکل صحیح ہے as per rules ہم اس کو follow کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے خیال اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتانا بھی شروع کر دی تو یہ ایک اچھی system شروع کیا اور senators بھی ہمارے کافی confidence فیل کرنے لگے کہ جی ہمیں سنا جائے گا اور ہماری کوئی سنوائی ہے سینٹ میں اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں بڑی interesting چیزیں ہوئی ربینہ خالد پتہ نہیں یہاں ہیں کہ نہیں دو سال سے یہ در بدر ہو رہی ہیں نیپ کورٹ میں کیوں بھلا ان کے جو husband تھے جن کا انتقال ہو گیا accident میں ان کے issues انہوں نے سنبھالے اور ان کو بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو contracts ان کے husband نے سائن کیے اپنے time پہ اس کی inquiry ہو رہی ہے اور ان کو بلایا جا رہا ہے نیپ میں اس کا جواب دینے کیلئے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اور آج دو سال سے یہ نیپ کے کوٹوں میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور نہ ان کے case چلتے ہیں نہ ان کا کوئی resolution ہوتا ہے اور یہ کہانی چل رہی ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں حاظل بزنجو صاحب ہمارے elder تھے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک تقریر کی تھی اس house میں کہ ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے in-laws کو notices گئے ہیں ان کے issues کے اوپر وہ آج حیات نہیں ہے مگر مجھے یہ ان کی speech آج تک یاد ہے پھر آپ آئیں میرے کولیگ محسن عزیز یہاں نہیں ہیں ہم رشیہ میں تھے 25th anniversary of رشیان سینٹ کے اوپر ہم visit پہ تھے 4-5 member delegation وہاں جناب ہم speech کر رہے ہیں اور پاکستان کو represent کر رہے ہیں تو محسن عزیز صاحب کی فون پہ میسج آتا ہے کہ جی آپ کے خلاف تو نیب نے انکوائری شروع کر دی مالم جببہ کیس وہ وقت تھا اور جب تک ہم رشیہ میں تھے محسن عزیز صاحب was not in his senses and محسن عزیز could not do that trip and he became i should say mentally and physically incapable of doing anything پھر میں آتا ہوں شہری رحمان کی طرف ان کے جو ایکس ہزبن نے ان کے ساتھ کیا ہوا شاید یہ کسی کو نہیں پتا ہے ان سے جبرن ون سکسٹی فور کا بیان لکھوایا گیا کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں میرے بھی دوست ہیں شریف نیابی شریف آدمی اور آج سے نہیں پتیس سال سے ان کو جانتا ہوں جبرن ون سکسٹی فور کا بیان نیاب نے لکھوایا اور ہر آدمی اس ہاؤس میں دیکھیں چیزم صاحب ہر آدمی کو عزت پیاری ہے بارہ سال مجھے ہو گئے حکومت میں اور اپوزیشن میں آپ نے بابا روان نے آزم سواتی نے سب لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں رہے اپوزیشن میں میرے ساتھ کام کی ہے کوئی اس کے یہاں کھڑا کر دے کہ سلیم آنڈوی والا صاحب کرپٹ ہیں سلیم آنڈوی والا صاحب نے کوئی کرپٹ ہیں ایک ادارہ کھڑا ہوکے ٹی وی مجھے دیتا ہے بغیر کسی چیز کے کہ سلیم آنڈوی والا کے خلاف کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کس بات کے چارجز ہیں پرائیویٹ ٹرانزیکشن پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے میں یہاں کوئی میرا سیاست کا انگل نہیں یہاں دو دن ڈی بیٹ ہوتی رہی ٹریجری کہتی ہے جی ان کے لوگ چور ہیں یہ کہتے ہیں جی ان کے لوگ چور ہیں that is politics میں یہاں politics پہ بات کرنے نہیں آیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدارہ آپ یہ ظلم بند کریں اور میرے پاس ابھی تک ہنڈرڈ ایفلیکیشن آ چکی ہیں چیون صاحب ان رائٹنگ ان رائٹنگ لوگ جو جیلوں میں لڑ رہے ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادیاں ہوئی ہیں plea bargain کے اندر اور یہ میں ریکارڈ کا حصہ بناؤں گا آج ہاؤس میں جو کہ ہم take up کریں گے کمیٹیز میں ہر حالت میں چاہے کوئی بھی ہمیں بے اختیار کرنا پڑے آپ مجھے مجھے کسی اور کو نہیں مجھے آپ کے لئے بولا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے چیئرمن کو بھی دیکھ لیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کسی دوروں میں یہ جرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم چیئرمن سنیٹ کو دیکھ لیں گے دیکھیں جتنا آپ اس چیز پہ اس کو cover کریں گے جتنا آپ چیز اس کو دبائیں گے یہ this will haunt you one day چیئرمن صاحب it will haunt everyone in the parliament چاہے یہ آج گورنمن میں ہو چاہے یہ باہر ہو اور میں اپنے کیس کے لیے نہ چیئرمن نیب کے پاس گیا کیونکہ چیئرمن نیب سے ملاقات کی وہ اس لیے کی کہ میں نے press conference میں یہ کہا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا اور میں ملا اور میں نے چیئرمن نیب کو کہا کہ آپ نے notice لیا ہے میرا کیس مگایا آپ پلیز میرا کیس عدالت میں لے جائیں کیونکہ میں عدالت میں جواب دوں گا اگر میں غلط ہوں تو عدالت بتائی کہ جی میں نے کہا مجھے جو بھی سزا دے گی مجھے منظور ہے مگر اگر میں صحیح ہوں پھر وہی سزا آپ کے لیے ہونی چاہیے کہ آپ غلط کیس بناتے ہیں فالس کیس بناتے ہیں آپ لوگوں کو کیس کرنے سے پہلے ظلیل کرتے ہیں میڈیا میں نیاب کا نوٹس آتا ہے سب سے پہلے میڈیا کو دیا جاتا ہے کہ جی اس کو چلائیں گرا اس کی عزت اچھا لیں وہ بعد میں دیکھیں گے شبیل صاحب یہ نہیں چل سکتا کام یہ اگر میں نہیں روک سکا تو اس ہاؤس کو روکنا پڑے گا آپ لوگوں کو روکنا پڑے گا نہیں تو یہ سب ایسپیکٹ آف سوسائیٹی کو ختم کر دے گا آج میں کہیں بھی جاتا ہوں کسی چیمبر میں جاتا ہوں وہاں مجھے سوائے داستانوں سننے کے اور کچھ نہیں ملتا اور میں اسلام آباد چیمبر میں یہ انناؤنس کر آیا ہوں ہر چیمبر شوڈ بکم کمپلین سنٹر اگنس نیب جتنے بھی بزنس مینوں کی کمپلین ہے جمع کرائیں چیمبر میں اور سینیٹ کو بھیجیں آج بھی ٹیک ڈیم آف یہ آوڈ 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 آن نیب شیبن صاحب میں مجھے جو میں بار بار کہا میری جو انویسٹیگیشن ہوئی ہر نیب کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی اور میں نے بار بار کہا اس کو ریلیز کیا جائے اس کو میڈیا میں چلائیں نا آپ یہ نوٹس چلاتے ہیں آپ اس کو چلائیں کیونکہ میرے سے کیا پوچھا گیا کہ جی آپ بزنس کرتے ہیں چیئرمن صاحب ڈپتی چیئرمن آف سینیٹ has done a ڈونامی transaction with منگلہ کور the whole country is laughing the whole country is laughing ادارے آپ کے سٹیٹ بینک ایف بی آر ایسی سی پی ہستے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے یہ ہو سکتا ہے is it possible تو میرا صرف کہنے کا مطلب again and again یہ ہے کہ یہ جو نیب ایک ادارہ بن گیا ہے جس جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو لگام دینی پڑے گی اور میں یہ نہیں کہہ رہا پرائیم منسٹر آئے سٹاک ایسٹینج میں سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے پتا ہے بزنس کمیونٹی کتنی پریشان ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اس کے بعد آرڈننس آیا اس میں اگریمنٹ نہیں ہو سکا تو میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کا حل آپ نے نکال 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 اور کسی نے نہیں نکال 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 اور اگر ہم دریں گے میں آج آپ کو اس لور پر کھڑے ہو کہ بتا رہا ہوں اگر آپ دریں گے اور یہ ہاؤس درے گا اور آپ درائے جائے گا اور آپ در جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پارلمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو میں آپ سے again and again request کروں گا کہ آپ بھی کھڑے ہوں یہ ایک ایک member چاہے وہ treasury کا چاہے وہ اس کا یہ سیاست نہیں ہے آپ یہ demand کریں کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی جائے گی میڈیا کے اندر میں دیکھیں سر امریکہ میں میں رہا ہوں سات سال ٹیکس فائل کرتا رہا ہوں کبھی notice بھی آئے کبھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کبھی آج ایویزن کے لیے یا ٹیکس فراڈ کے لیے کبھی نہیں سنیں گے آپ کیونکہ دیز آر ویری ویری کونفی دینشل ٹھنگ سر ایک ایک فیڈرل سیکٹری کا مجھے فون آیا ایک ایک فیڈرل سیکٹری کا میں نام کسی کا نہیں لوں گا ہم ہمارے دل کی آواز ہیں ہم کام نہیں کر سکتے نیب کے ساتھ اور یہ سارے فیڈر سیکٹری وہ ہیں جو بارہ سال میرے ساتھ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں تو یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ کا خیل گورنمنٹ کو نہیں پتا یہ کیوں نہیں کام کر پا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تو سر یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اس کو آپ ہم ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر میں آتا ہوں جی human rights human rights لوگ جو مرے ہیں لوگ جو مرے ہیں میں نام نام لیتے جاؤں گا آپ کے لئے جس کا نیب ابھی تک کہتی ہے کہ اور میں فردر ملوں گا ہر ایک سیملی سے جو نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں اسلم مسود صاحب اجاز نیمن صاحب ایڈوکیٹ زفر اقبال مغل صاحب راجہ آسم صاحب بریگیڈیر ریٹائر اصد منیر صاحب محمد ناصر شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب کیسر عباس صہدری ارشد محمد سلیم پروفیسر جاوید احمد عبدال قبی خان اور ابھی آپ نے لیٹلی سنا ہوگا خود کشیاں جو ہوئی ہیں سر خرم ہمائیوں خرم ہمائیوں جو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے سکوت کشی کی ہے سر ہی ایز ورک وڈ اور میں تو پریشان ہو گیا جب یہ خبر میں نے فون پہ پڑی کہ خرم نے جو ہے اور مجھے کوئی سینٹ کا بھی کام ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا کوئیسی کو ایڈوانس چاہیے ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا خود کشی کر لی سر آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس انوائیمنٹ کے ساتھ اور آپ ایک اس ادارے کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ لوگ وہ اس موقع پہ لوگوں کو پہنچا دیں کہ وہ خود کشی کر لیں اور ایسے ایسے آفیسر جنہوں نے ساری زندگی اپنی نوکری اور اپنی کنٹری کو سرپ کرنے میں گزار دیا اس کا ریزلٹ یہ سر this is a very very serious issue اور شاید اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی یہاں سیاست کر رہا ہوں میں اگن اگن ریپیٹ کرتا میں کوئی سیاست نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت لکھے مجھے جیل سے کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکل وائیں ایسے ایسے لوگ جیل میں پڑھے ہوئے دو دو سال سے اسی سال عمر کے جن کا کوئی ڈائریکٹ کسی چیز سے تعلق نہیں شبلی صاحب بھی آگئے پوچھیں ان سے انہوں نے بھی چھے سال میرے ساتھ گزارے ہیں سینٹ میں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں we can keep politics aside کوئی ضرور ہمیں politics کا مسئلہ نہیں ہے بٹ اگر ہم چیزیں کچھ صحیح کر لیتے ہیں اور اگر opposition میں ہم یہاں سر آپ پوچھیں شبلی سے پوچھیں سواتی صاحب سے پوچھیں جتنے پی ٹی آئی کے جب ہی ہمارے ساتھ opposition میں ہوتے تھے کتنی کتنی difficult legislation ہم نے کی کئی کئی جگہ ایسی situation ہی legislation پھر بھی ہم بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے work out کرتے تھے کوئی solution نکالتے تھے اور legislation ہوتی تھی ان کی committees کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتی اگر opposition کی کوئی demand غلط تھی کوئی بات نہیں اگر government کی کوئی demand غلط تھی تو کوئی بات نہیں آپ پھر بیٹھیں دس دفعہ بیٹھیں میں کہتا ہوں مگر don't make it don't involve politics in it جب آپ ہر چیز سیاست کی نظر کر دیں گے تو حل کیسے نکلے گا اور حل تو آپ نے ملک کے لئے نکال نکال نا کوئی ایک individual بیرے لیے یا کسی کے لئے تو نہیں نکال تو سر ایک تمہیں چاہوگا کہ جو human rights issues ہیں جتنے بھی جو جو ہمارے پاس آئے ہیں جو identify ہوئے ہیں وہ human rights committee کو بھیجے جائیں یہ میری آپ سے request بھی ہے اور میری ایک demand بھی ہے house سے یہ مجھے بجوا دے نسلیم صاحب میرے office کو درسارے لکھ کے دوسرا سر خود pti government کہتی ہے کہ ہم اعتصاب کرنا چاہتے ہیں جی بالکل میرا نہیں خیال اس house میں کوئی constitution سے اوپر ہے کیا وہ کوئی خاص لوگ ہیں اس بلک میں جن کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جن کی ڈگری پی آئے کی تو ہم ڈگری کر کے ہزاروں لوگ نکال دیتے ہیں سٹیل میں لوگوں کو نکال دیتے ہیں ڈگری وں کے اوپر ہر department کے ہر organization کی ڈگری چیک ہوتی ہیں تو want to exempt نیب from اعتصاب all I am demanding is ان کے assets چک کی جائیں ان کی ڈگری چک کی جائیں ان کی ڈمیسائل چک کی جائیں ان کی کی ایسے ڈکشن ہوئی وہ چک کی جائیں یہ تو ہم ہر اداروں بھی کرتے ہیں سر مجھے finance committee میں یاد ہے national bank میں میں نے یہ کیا در ہے میں تو again and again در کا word استعمال کروں گا یہ کیا در ہے کہ نیب کی investigation نہیں ہونی چاہیے اس سے کیا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس issue کو بھی ریفر کریں committee law and justice کو کریں جس کو بھی مناسب سمجھتے کیونکہ یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے دیکھیں ہم کیا کرتے parliament supreme court نے order دے دیا foreign legislation ہو گئی supreme court نے کسی کو ہٹا دیا job سے foreign ہٹ گیا parliament کچھ کرنے جائے تو اس کے سامنے دس مسئلے ہیں کہ نہیں نہیں جی parliament نہ کرے میں اپنا فورم سہزاد صاحب نے یہ کہ میں personal issue senate میں نہ لاؤں میں نہیں لاتا اپنا issue میں بالکل نہیں لاتا مگر مجھے تو یہ right ہے کہ جو issue سمجھتا ہوں جو غلط ہے جو اس ملک میں چیز غلط ہو رہی ہے وہ میں اس floor پہ لاؤں یہ میرا right ہے اس floor روپے لانے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اس process کو چلنے دیں گے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے جیو صاحب کسی کا نقصان نہیں صرف فائدہ ہے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے پاکستان کی بزنس community کا فائدہ ہے پاکستان کے ہر وہ آدمی کا فائدہ ہے جس کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی تو میں in the end یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جو کہ نیب کے لئے بھی اور میں آپ کو بتاؤ یہ چیز نیب کے لئے بھی اچھی ہوگی نیب میں اگر کوئی گندے لوگ ہیں یا کوئی غلط لوگ ہیں اور سپریم کورٹ کے کہنے پر چھے لوگ نکالے گئے ہیں وہ بھی آرڈر میرے پاس ہے مگر یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہی جا کے کسی کو نکلوانا ہے سپریم کورٹ ہی جا کے کوئی ایکشن کروانا ہائی کورٹ مگر بائی پارلمنٹ is سپریم باڈی this is the upper house why can't we resolve these issues here and we have the capacity ایسا نہیں ہے یہاں وکیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بزنس من بھی موجود ہیں ہم کمیٹیز میں میجر میجر لجسلیشن کرتے ہیں تو ہم ایسی تو نہیں کرتے تو میری اگین آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو سینٹ میں اڈریس کروائیں جو کمیٹیز ہیں ان میں ریفر کریں جو ریکوائیڈ کمیٹیز ہیں اور اس ایشو کو حل کروائیں تینک جی